میرا نام گلفام ہے میری عمر ستائیس سال ہے میں دکھنے میں کافی پرکشش ہوں میں پاکستان کے شہر لاہور کا رہنے والا ہوں میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی لیکن مجھے کوئی جوب نہیں ملی تھی میں اپنے گھر فارق بیٹھا رہتا تھا جس کے بعد میرے اببو نے مجھے کسی ذرائع سے دبائی بھیجا میں نے دبائی پہنچ کر بہت سے کام تلاش کیے تھے تاکہ میں وہ کام کر کے پیسہ پاکستان بھیجوا سکوں لیکن مجھے کوئی جوب نہیں ملی تھی کچھ عرصے میں نے ایسے ہی کوشش کی اور اس کے بعد میری کچھ لوگوں سے دوستی ہو گئی تھی انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جب تک مجھے جوب نہیں ملتی اس وقت تک میں ڈرائیور لگ جاؤں لیکن میں بہت پریشان تھا کیونکہ میرے پاس کوئی گاڑی نہ تھی جس پر میں ڈرائیو کرتا میرے دوست کی ایک گاڑی تھی جسے وہ اتنا استعمال نہیں کرتا تھا اس پر اس نے مجھے کمپنی کی ریجسٹریشن کر دی تھی اور اس طرح میں اس گاڑی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ان کی جگہ پر ڈرائپ کرتا تھا مجھے روز کے بہت زیادہ پیسے وصول ہو جاتے تھے مجھے کام بہت ہی مناسب لگا تھا اس طرح میرا واسطہ بہت سے لوگوں سے ہوتا تھا میں جس شہر تھا وہاں ویسے بھی کافی رش لگا رہتا تھا میں صبح ہی اپنے اپارٹمنٹ سے نکل جاتا تھا اور رات کو واپس جاتا تھا میری روز کی بیس تک سواریاں بن جاتی تھی جن میں مرد کے ساتھ خواتین بھی ہوتی تھی میں اپنے کام پر دھیان دیتا تھا اور ان سب کو آرام سے ہی ان کے ایڈریس پر پہنچا دیتا تھا ایک دفعہ میں رات کو آخری سواری کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا جب راستے میں موسم کافی خراب ہونے لگا تھا مجھے اندازہ نہیں ہوا تھا اب تیز بارش ہونے لگی تھی اس تیز بارش میں سب ہی اپنے گھڑوں کو جانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ بارش سے بس سکے مجھے بھی ایک خاتون دکھائی دی تھی جو ایک کونے میں کھڑی تھی وہ دیکھنے میں عربی لگ رہی تھی میں نے اسے دیکھا جو اب مجھ سے کہنے لگی تھی کہ میں اسے اس کی گھر ڈراب کر دوں میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا اس لئے میں نے اسے انکار کر دیا لیکن وہ مجھے مجبور دکھائی دے رہی تھی جب بھی مجھ سے کہنے لگی کہ اتنی بارش میں وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی ہے اس کا گھر بھی کافی دور تھا وہ اب مجھے زیادہ پیسوں کا کہہ رہی تھی میں نے اس کی بات سنی تو تیار ہو گیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا وہ گھر تقریباً میرے گھر وال ہالی طرف ہی تھا میں نے اسے خوشی خوشی بتایا ہمیں گھنٹے کا سفر کرنا تھا ایک گھنٹے میں اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور بھی میرے بارے میں کافی معلومات لینے لگیتھی میں نے بھی اسے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں جب وہ اور بھی خوش ہونے لگی کہ اس کے امی کا تعلق بھی پاکستان سے تھا لیکن وہ یہاں اکلے رہتی تھی میں حیران ہوا میں نے اسے گھنٹے میں اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھ لیا تھا بارش مزید تیز ہو رہی تھی میں نے اسے اس کے گھر ا تارہ جب وہ مجھے کہنے لگے کہ اتنی ڈرائیو کی وجہ سے میں تھک چکا ہوں گا اس لئے میں بھی اس کی گھر میں کچھ دیر کے لیے آ جاؤں میں نے پہلے تو اس کی آفر کو قبول نہ کیا لیکن پھر یہی سوچا کہ میرا گھر قریب ہی ہے تو کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا ویسے بھی میری اس سے اتنے کم وقت میں بھی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی اس لئے میں اس کی بات مان گیا تھا اور اس کی آفر قبول کر لیے وہ عورت بھی خوش ہونے لگی تھی اور مجھ سے کہنے لگی تھی کہ میں اسے اپنی دوست ہی سمجھوں اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس سے مدد لے لیا کروں میں بھی خوش ہو گیا ہم دونوں نے کچھ دیر ایسے ہی باتیں کی اور اپنا حلیہ چینج کر کے واپس آئی تو کافی وہ خوبصورت لگ رہی تھی میں نے اس سے اوپر سے نیچے تک گھوڑ کر دیکھا تھا مجھے بات سچ لگنے لگی تھی کہ عربی لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کے پاس سب سے زیادہ حسن ہوتا ہے میرے سامنے وہ بھی عربی ہونے کی وجہ سے ہی صحیح حسن اس کا دکھا رہی تھی میرا دل تیزی سے دھرکنے لگا تھا اور مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ کتنے آرام سے میرے ساتھ بات کر رہی ہے جیسے مجھے پہلے سے جانتی ہو میں نے اس سے واپسی کے لیے بات کی کہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں لیکن اس نے مجھے دوبارہ روک دیا تھا کہ میں اس کے ہاتھ کی چائے پیے بغیر واپس نہیں جا سکتا ویسے بھی بارش کی وجہ سے تھنڈ تھی تو میں نے اس کی چائے کی آفر کو بھی قبول کر لیا وہ خاتون مجھے تقریباً چالیس سال کی لگ رہی تھی لیکن مہران ہوا تھا کہ وہ اس گھر میں اکیلی رہتی ہے مجھے ایسا لگا جیسے اس کا شوہر کسی دوسرے شہر ہوتا ہے وہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی تو میں نے اس کے گھر کا جائزہ لیا تھا وہ کافے خوبصورت تھا اور بہت اچھی طرح سے ارینج ہوا تھا کچھ ہی دیر کے بعد وہ چائے لے کر آئی تو میں نے اپنی توجہ اس کی طرف کر دی چائے وہ کپ میں تھی اور اس کے ساتھ بسکٹ بھی تھے میں نے چائے کا ایک کپ میرے سامنے رکھ دیا جبکہ خود وہ دوسرے کپ والی چائے پینے لگی تھی میں نے اسے چائے کے کپ کو اپنے مو سے لگایا اور چائے پینے لگا تھا وہ چائے بہت ہی مزے کی بنی تھی میں نے اس کی تعریف کی پرچے سے میں نے چائے پینے لگا تھا تو میرا سر عجیب طرح سے چکرانے لگا تھا میں نے خود کو کابو میں کرنے کی کوشش کی لیکن میں آدھی چائے اب پی چکا تھا اس چائے میں ایک نشہ اور چیز تھی جس کا اثر اب مجھ پر آہستہ آہستہ ہونے لگا تھا میرے ہاتھ سے وہ چائے کا کپ چھوٹنے لگا تھا جب اس خاتون نے جلدی ہی وہ کپ گرنے سے بچا لیا میں نشے میں اب جھومنے لگی تھی میں نشے میں اب جھومنے لگا تھا میرا سر گھوم رہا تھا مجھے محسوس ہوا جیسے وہ خاتون اب مجھے سہارہ دے کر کہیں لے کر جا رہی ہے کچھ دیر بعد وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی اس کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا تھا میں صحیح نشے سے دھت ہو گیا تھا مجھے اپنے آس پاس کا اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا بس مجھے وہ محسوس ہو رہا تھا جو اس خاتون نے میرے ساتھ کیا تھا اب وہ اپنا حلیہ بدل رہی تھی اور میرے سامنے کھڑی ہو چکی تھی کچھ دیر بعد وہ مجھ پر جھک گئی تھی اس نے میرا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور میرے ساتھ کام کرنے لگی تھی وہ مجھے بھی کرنے کا کہتی تھی میں نشے کی وجہ سے وہ سب کرنے لگا تھا مجھے پہلے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس کی بات ماننے لگا تھا مجھے مزہ آنے لگا تھا کیونکہ پہلی مرتبہ میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا اس وقت مجھے نشے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا میں اپنے حواس بھولا بیٹھا تھا اور پوری طرح سے تیار ہو کر اس کا کام کرنے لگا تھا دو گھنٹے ہم دونوں نے انجوائے کیا تھا جب وہ پوری طرح سے تھک گئی تھی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئی میں نے نشے میں ہی اس سے اجازت مانگی اور جیسے تیسے ڈرائیف کر کے اپنے گھر واپس جانے لگا تھا وہ اس نشے کا اثر تین گھنٹے تک کا تھا اس وجہ سے میں نے دھیان سے ڈرائیف کی تھی تاکہ راستے میں مجھے کوئی روپ نہ سکے میں اپنے گھر پہنچا تو میرا سر چکڑانے لگا تھا اور درد سے پھٹنے لگا تھا میں جب بھی کچھ سوچنے لگتا تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا میں نے جلدی سے ایک پانی کا گلاس لیا اور اس میں لیمو کا رس ڈال کر پیا تاکہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے کچھ دیر بعد مجھے یاد آنے لگا کہ میرے ساتھ پچھلے دو گھنٹوں میں کیا ہوا تھا مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ اس خاتون نے میرا نشے میں فائدہ اٹھایا ہے لیکن مجھے سب دھندلا سا یاد تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سابق خواب تھا اس وجہ سے میں نے اسے بھولا دیا اور خود آرام سے سونے لگا تھا مجھے یہی لگا تھا کہ اس خاتون سے اب میری ملاقات نہیں ہوگی اور بھی میرے لئے باقی کے سواریوں کی طرح ہے لیکن یہ بات بالکل غلط تھی کیونکہ میری قسمت میں اس سے ایک مرتبہ پھر سے ملنا لکھا تھا مگلی صبح جیسے ہی اٹھا تو میں نے وہ کام کیا جو میں روزانہ کرتا تھا یعنی میں نے اپنی گاڑی کی صفائی کی تھی وہ میں سارا دن گھوماتا تھا اچانک ہی صفائی کرتے وقت مجھے خاتون کا پرس ملا تھا اس میں تقریباً بیس ہزار روپے تھے یہ رقم میرے لئے بہت زیادہ تھی پر مجھے یاد آیا کہ یہ بیگ اسی خاتون کا ہوگا جسے میں نے اس گھر پر چھوڑا تھا میں نے فوراں ہی وہ بیگ اس خاتون کو واپس کرنے کا سوچا تھا اور جلد ہی اپنی گاڑی کو اس کے گھر لے گیا اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوا تو میرا ذہن پھر سے چکرانے لگا تھا لیکن میں نے حمد کی اور گھر کے اندر گیا وہ خاتون مجھے دیکھ کر شوق ہو گئی تھی اس کا رنگ اڑ گیا تھا مجھے سمجھ نہیں لگی تھی کہ اس نے مجھے دیکھ کر اتنا بڑا نو کیوں بنایا ہے لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں کل رات کے وہ منظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے تھے میں حیران ہوا تھا اب مجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا میں نے اس خاتون سے پوچھ کیا کہ کل رات کو اس نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تھی پر وہ انکار کرنے لگی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اس پر میں نے وہ بیگ دینے سے انکار کر دیا کہ جب تک وہ مجھے سچ نہیں بتائے گی تو میں اسے وہ پرس نہیں دوں گا وہ بھی میری منتیں کرنے لگی تھی کہ اس بیگ میں اس کی بہت سے اہم کاغذات تھے جس کی اس کو ضرورت تھی میں نے اسے کہا کہ اگر وہ چاہیے تو جو کل کیا تھا اس کی وجہ بھی بتا دے اس پر اس نے ساری بات بتا دی کیسے اس نے میری چائے میں نشے کی دوا ملائی تھی اور مجھے پھسایا تھا میں نے اپنے موبائل کا ریکارڈر آن کیا ہوا تھا اور اس کی ساری بات ریکارڈ کر لی تھی اب میں نے اسے دھمکی دی کہ وہ بیگ تو واپس ہو سکتا ہے لیکن اسے میری ہر بات ماننی پڑے گی ورنہ میں یہ ریکارڈنگ پولیس کو دکھا سکتا ہوں وہ خاتون صحیح ڈڑ گئی تھی جب ہی کہنے لگی کہ وہ ہر بات ماننے کو تیار ہے میں نے اسے کہا کہ اب وہ میرے ساتھ وہی کام کرے جو میرے نشے کی حالت میں میرے ساتھ کر رہی تھی وہ پہلے تو شرمندہ ہوئی تھی پر اسے لگا تھا کہ میں سچ میں اس کی وہ ریکارڈنگ پولیس کو دکھا دوں گا اسے وہ بھی اس بات پر تیار ہو گئی اور اسی دن کی طرح میرے ساتھ کام کرنے لگی تھی مجھے بھی کافی مزا آنے لگا تھا میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اب جب بھی میں اس کے گھر آؤں گا تو اس میں مجھے ایسے ہی خوش کرنا ہے اور انجوائے کروانا ہے اس طرح وہ بچتی رہے گی کچھ دن تک ایسے ہی چلتا رہا میرے رات کو سواریوں کو چھوڑ کر سیدھا اس کے گھر چلا جاتا تھا اس طرح میں اپنے سارے دن کی تھکان اس کے ذریعے پوری کر لیتا تھا